عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کونسل کا اجلاس باچہ خان مرکز پشاور میں اس وقت جاری ہے سینیٹر عیمل ولی خان کو متفقہ دور پر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صادر منتخب کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے بیروشف پشاور کاشف ادن سید ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا کیا کیا آج کے اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں جی بالکل آج عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسل ہوا ہے اجلاس باچہ خان مرکز پشاور میں جس میں سینیٹر عیمل ولی خان کو متفقہ طور پر عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی صدر منتخب کر لیا گیا ہے اس عمل کی نگرانی چیئرمن مرکزی الیکشن کمیشن لیائر فیخان حسین کر رہے ہیں یہ اجلاس وہاں پر جاری ہے اور صادق وزیراعلا امیر حیدر خان ہوتی نے مرکزی صدارت کے لیے سینیٹر عیمل ولی خان کا نام تجویز کیا اور مرکزی کونسل کے تمام عراقین میں متفقہ طور پر اس کی منجوری دے دی اس اجلاس میں دیگر افتداروں کا انتخاب بھی عمل میں لیا جا رہا ہے اس نے چند روز قبل عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی کونسل کا بھی انجلاس ہوا تھا جس میں نیائر فیخان حسین کو صدر منتخب کر لیا گیا تھا اور کام ساتھ سن پنجاب بلوچستان کے انجلاس بھی ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہ انتخابی عمل ہوا ہے اور آج یہ تشاور وین عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی کونسل کا اجلاس ہے جس میں مرکزی قیادت کا انتخاب کیا جانا ہے بہت شکریہ کاشیف ادن سیئے تب کمان تفصیلات